اسلام علیکم کچن و چھومنا آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیسے ہیں آپ سب آج ہمارے کچن میں بنایا ہے بہت ہی یمی سا چائنیز اور ہم نے بنایا ہے آج چکن منجورین گریوی ہے اس کے ساتھ میں بہت ہی مزیدار ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے کچن میں اور دیکھتے ہیں اس کی مزیدار سی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم منجورین منا کے لیے سب سے پہلے میں نے آئیل میں لیا ہے پین میں لیا ہے 1 فٹ کپ آئیل اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی ہوں بہت ہی چکن میں نے لیا ہے 250 گرام جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوٹس کچھ ہوں یہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں یہاں میں نے کچھ چکن کی بہت ہی ہے اگر آپ لوگ بہت سے پہلے ہیں چکن کی بہت ہی ہے جو ہی ہے ہم سکتے ہیں جیس طرح میں نےods ہی میں اپنی ل inappropriate چکن کی کچھ کسپ پہلے میں نے زر کے اگر آپ کو اپنی کتن کے لیے دسکرپشن میں آئی بٹن پر دے رہی ہوں آپ وہاں سے شیئر کر سکتا ہے یہاں سب سے پہلا میں نے 250 گرم کتن ڈالی ہے اس کے بعد میں چوپ ہوا ہوا لیکسن اس میں ڈال رہی ہوں تین جوڑے لیکسن کے لیے میں نے گواب ہم اس میں ڈال رہی ہوں تو اسے پانی زائے ہو جائے اس کے ساتھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تین جوڑے لیکسن کے لیے اور ملنے کے لیے جوڑے لیکسن میںال رہی ہوں ہم اسے پڑے لیکسن کھا رہی ہوجائے ملنے کے لیے رہے ہیں اب میں اٹھے دو دور میاں کی آلو ایسی ہے کہ منچورین بہت جلدی بن جائے گا اس میں کوئی مشکل رولز بغیرہ نہیں ہے ساتھ ہی ہم ایٹ کریں گے دو درمیانی حالو کیوٹس میں کٹنے کے بعد ایٹ کرنے کے بعد اب دو درمیانی سائس کی جاج رہے ہیں وہ بھی میں ایٹ کر رہی ہوں گاجر جو میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑی چی دیر کے لیے ہم اس کو پاور کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو اور گاجر کو ہی خوٹ ہو جائے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک بڑی میں نے یہاں پہ شملہ ملچ کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے میں ملچ کٹ کر دیں گے ایک بڑے سائس کی جائے میں نے ایٹ ہی 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 ہی، اگر اپ کی درمیانی سائس کی ایٹ ہوتی ہوں تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں جی آپ کی اپنی سائس سے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا جو ہے وہ بھنگو بھی کا پھولتہ وہ بھی میں نے کیوپ میں کر کیا ہوا تھا بوناس میں ایٹ کر رہی ہوں آپ اس میں اپنی پسند کی ویجیٹیبلز ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پسند تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سا میکس کریں گے اب میں اس میں ایٹ کروں گی 1 فورد تیبل سپون اچینو موتو 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 2 فورد تیبل سپون اچین میوو 2 فورد تیبل سپون اچین 112 کardi اپ میں پوٹ ہون گی 2 فورد تیبل سپون اچینو موتو اور 2 ڈیبل سپونی چھلی گرلک سوس اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں فرائے کروں گی اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ہزوی ضرورت یہ آپ اپنے حساب سے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ پانی اگر آپ کے پاس چکن کی یخنی موجود ہے تو آپ چکن کی یخنی اس میں ایڈ کر دیں تو پھر آپ اجینو مو تو ایڈ نہیں کریں کیونکہ چکن کی یخنی سی ہی اس میں فلیور آ جائے گا اور اگر آپ بھون لے چکن لے رہے ہیں جس طرح میں نے یہ بنایا رہے ہیں اس میں آپ بنایں گے تو پھر آپ اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیں میں اس کو تھوڑا سا اور اس میں سوپی سا رکھوں گی اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی ایک کپ پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ایک عبال آنے تک میں پکائیں گے اس کے بعد پھر اس میں ہم باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور جو چینیز لوگ ہیں وہ تو آپ ریٹی ہو جائیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور ساری ویجیٹیبلز ابھی بہت فریش آئی ہیں انشاءاللہ ساری نیو اور یونیک ریسپیز لانے کی کوشش کروں گی آپ کے لیے جو بہت آسانی سے بن جائیں اور بہت جلدی بن جائیں کیونکہ آپ جس طرح کی ڈیلی روٹین ہم لوگوں کی چل رہی ہے تو مدرز کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اور ہم لوگ کی کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی فیملیز کو زیادہ ٹائم دیں نہ کہ پورا ٹائم کچن میں ہی سپین کرتے ہیں تو وہ ریسپیز آپ کے لیے لے کے آنگی انشاءاللہ جو بلکل ایزی ہوں کوئک ہوں اور بہت ہی اچھے ٹیسٹ ہوں اس کا اور اگر آپ ابھی میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ میرے آنے والی سارے نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے کور کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایٹ کریں گے ون فورت کپ میں نے یہا لیا ہے سادھا پانی اس میں میں ایٹ کروں گی تھری ٹیبل سپون کون فلور کے ون ٹو تھری اس کو اچھے سے میکس کرتے ہیں ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون شگر ایک چمچ میں نے اس میں چینی ایٹ کر دیا اور تھری ٹیبل سپون میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیچپ کے اچھے سے اس کو میکس کرتے ہیں کیچپ اور چینی اچھے سے میکس ہو گئی ہے اب میں اس میں یہ کون فلور جو ہم نے پانی میں میکس کیا تھا یہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم پکنے دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلا نہ بنے یہ دیکھیں یہ ہمارا منچورین اب ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کو جتنا گھڑا رکھنا ہے آپ اتنا اس کو پکا لیں اس کے بعد پھر اس کا فلیم آف کر لیں یہ دیکھیں میرے حساب سے صحیح ہے یہ اب میں اپنا فلیم آف کر رہی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں چکن منچورین ہمارا ریڈی ہے بہت ہی مزیدار اور یمی سا بنا ہے اس کو میں نے فرائیڈ رائز کے ساتھ سارف کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بوائل رائز کے ساتھ انجوائے کریں سمپل پلین رائز لے لیں بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نیویں اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ساری نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی